حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ تعلیم صادق ہے تو مطلوب کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے تعلیم صادق ہوتا ہے جب آدمی مطلوب کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے ایک لطیفہ لکھا ہے حضرت شیخ العدیس صاحب نور اللہ مرخدہ انہیں ایک صاحب تھے ان کو بار بار گناہ کرتے تھے وہ تو ہوتا تھا کبھی وہ جاتے تھے مسجد میں اور کچھ دین کی باتیں سنتے تھے دل میں خیال ہوتا تھا میں مرنا جاؤں کہ یہ ایسے ہی اپنے حال کی اصلاح میرے تندر تو اتنی رضائل ہیں اتنی عبوری عادتیں ہیں اتنی کیسے چھوڑوں کسی اللہ کے ایک بندے کے ہاتھ پر بیعت کروں اور میں اس سے جو ہے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے حال کی اصلاح کروں رودانہ ارادہ کرتے پھر وہ ہوتا تھا ذرا پھر تجدید کرتے تھے اچھا پھر ایک رات کو سوے تو انہیں ایسے لگا کہ بلکل خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور میرے مسئلہ مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے جب ہی نیت کی کہ جو بھی صبح مل جائے گا مجھے جو بھی صبح مل جائے گا اسی سے میں بہت ہو جاؤں گا کوئی بھی وہ میں انتظار نہیں کروں گا ایسا شیخ مل جائے وہ ایسا شیخ مل جائے اور وہ ایک چھوڑ چھوڑی کرب نے گیا کسی کے نقب لگایا وہ لوگ اٹھ گئے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے چھوڑ ذرا تیز تھا ہشیاری سے کافی آگے نکل آیا وہ ان کے گاؤں میں آگیا دوڑتا دوڑتا پیچھے سے لوگ بھاگیا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگیا وہیں پکڑ لیا اس کو اور کہا بھئی میں نے عید کیا ہے کہ جو بھی مجھے ملے گا میں اس سے بہت ہو جاؤں گا اور میں اپنے حال کی اصلاح کروں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں تو چور ہوں کیسی بات کر رہے ہو میں خود بہت بگڑا ہوا ہوں میں تو چور ہوں ہو گا مہت ہو مجھے اپنا عید پورا کرنا ہے مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا ہے کہ مجھے میں بتاتا ہوں میں نے کئی کتابوں میں پڑھایا کیسے بہت ہوتے ہیں تو پہلے اس نے بہت ہونا اس کو بتایا پھر اس نے بہت ہو گیا پھر اس نے چھوڑ دیا لوگ آئے تو کس طرح گیا اب کیا کروں میں بتائیے مرشید صاحب انہوں نے کہا جاؤ اسے کچھ آتا تو تھا نہیں انہوں نے کہا جا پہاڑی پہ چلے جاؤ کسی یکسوئی میں اور وہاں اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے سچی توبہ کرو جب تک توبہ نہ ہو جائے سر نہ اٹھانا اور وہیں سجدے میں پڑھا رہا ہے اللہ میں بہت گناہگار ہوں میرے حال کی اصلاح کر دیجئے میرے اللہ میں کیسے آپ کو مو دکھاؤں گا میرے اندر یہ برائی یہ برائی یہ برائی ان برائیوں کے ساتھ میں کیسے آؤں گا اور آپ کے نبی کو کیسے مو دکھاؤں گا روتا تھا گر گراتا تھا تو حضرت شیخ نے کہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم آیا کہ ہمارا ایک بندہ بہت مخلصانہ سچی طلب کے ساتھ وہاں سجدے میں پڑھا ہے اس کو جاؤ بلاؤ اور اس کو جا کے طریق تعلیم کرو اس کے منزل تک پہنچاؤ حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر کہا بھئیہ بندے اٹھا اللہ کو تیری توبہ قبول ہو گئی ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے مراد تک پہنچانا تیہ کیا ہے اور اٹھ جائے کہ لیکن میں مرید ہوں اپنے پیر کا خضر ہوں گے اپنے گھر کے مجھے تو انہی سے وہ کرنا ہے تو اللہ یہ تو بندہ عجیب ہے کہتا ہے مرید تو میں ان کا خضر ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے پیر کو بلاؤ اور اس کو پہلے طریق تعلیم کرو اور اس کو جو ہے منزل تک پہنچاؤ اور اس کو مرشید بناو اس کو اصول عداب سکھاؤ سارے پھر اس کو لے جاؤ چنانتے خضر علیہ السلام نے اس کو تعلیم و تربیت کی اور پھر اس کو لے کر گئے میں تیرا پیر آیا ہوں وہ سجدے سے اٹھا تو شیخ نے لکھا ہے کہ تعلیم اگر صادق ہو تو مطلوب کا بھی بیڑا پار ہوئی لاتا ہے یہ اگر آپ سچی طلب کے ساتھ لگے رہیں گے تو ان مدرسوں ان اداروں کا بھی کام بنے گا اور ہمارے چاہے تعلیم ہو یا مطلوب ہو ہمارے لئے آئیڈیل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور وہ آئیڈیل جب ہی اسوہ حسنہ ہم بن سکتے ہیں اور آپ کے پیروں بن سکتے ہیں جب ہم بولیم بن کر زندگی گزا جو کچھ سیکھتے جائے سکھاتے جائے دوسرے کو اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے ہمارے دھویں خیر امت ہیں خیر امت ایسی اس پر ہیں کہ ہم صرف انفراضی زندگی شاہ علیہ الرحمن اللہ نے لکھا ہے کہ دعوت اسلام میں محض ایک فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرز حیات کا نام ہے دعوت ایک way of life ہوتا ہے نا اس کا نام ہے دعوت جو خیر ہمارے پاس ہے پوری انسانیت میں جس کے پاس میں پہنچا سکتا ہوں اس تک پہنچ جائے اور جس شر سے میں بچا ہوا دنیا کا ہر انسان بچ جائے اس سوچ کے ساتھ جینا اور اس طرز زندگی سے جینا اس کا نام مسلمانی ہے جو ہمارے پاس ہے اس سب تک پہنچ جائے اور اس کو صحیح ہے کہ اس سے سلسلے کو متعددی اور بنانا ہے اس کو دور تک پہنچانا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی علم کی طلب کے سفر کو اپنی طلب کو کم نہیں ہونے دینا ہے اور اس سفر کو طالب علمی کے موت تک انشاءاللہ جاری رکھنا ہے دوسری بات یہ ایک جو کچھ ہم نے سیکھ لیا اس کی کوشش کرنا ہے آدمی آخرت کے اس کے لئے حریص ہو جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ملے تو علمہ نے لکھا ہے کہ دو لوگ جو ہیں کرنے والوں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک نیک کام کا انتظار کرنے والا کہ اسے مقبول عمل کا سواب ملتا ہے مسجد میں گئے آپ نماز کی انتظار میں تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کو مقبول نماز کا سواب ملے گا آپ جیسی نماز پڑھیں گے وہ ایسا سواب ملے گا اب جیسی ہماری نماز ہے عام طور پر تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیسا سواب ملے گا لیکن اگر انتظار کر رہے ہیں تو مقبول عمل کا سواب ایک ذریعہ بننے والے کو مقبول عمل کا سواب ملتا ہے آپ جو خیر کے اس کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل برابر آج دیتے ہیں اور علماء لکھا ہے جو مقبول عمل کا سواب ملتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقبول عمل ہمارے عمل اس میں زیادہ ہو جائے مقبول عمل میں بھی سب سے مقبول عمل خیرکم من تعالیٰ اللہ علماء قرآن عمال لما ہوئے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ خیرکم من تعالیٰ اللہ علماء قرآن عمال لما ہو لوگ اپنے واسطے سے اپنے ذریعے سے کھڑے کر دیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ ایک کلاس چل رہی ہے اس میں زیادہ زیادہ طلبہ کو اس میں داخل کرائیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے دوسری یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نوازا ان کی کتاب کو اصول کتاب عبادہ کتاب اللہ یعنی ایسا اجماع ہو گیا اس کتاب کے سلسلے میں کہ امت کے تمام علماء کا اجماع ہو گیا کہ اس کے کتاب کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو کیسے مرتب کیا اس کے ایک بڑی تاریخ ہے لیکن انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے آخری درجہ میں اس میں کوشش کی کہ میں اس کی ہر چیز میں ترتیب میں عواب میں حدیث کو رکھنے میں نقل کرنے میں شروع کرنے میں عقید کرنے میں میں اللہ کی مشیعت اور راضی اور رضا معلوم کروں اس کے لئے بار بار صلاة الحاجت پڑھتا رہا اور دعا مانگتا رہا اللہ یہ حدیث باق مطمئن ہو گیا کہ مجھے اپنے صحیح میں شامل کرنی ہے میں کس باب میں کس جگہ پر رکھوں اسے اس کو شروع کیا امام بخاری نے انہم العمال بن نیاز سے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہاں اس جملے سے شروع کیا ہے انہوں نے اس میں ایک ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں بھی اخلاص کے ساتھ ہے اگر مخلصان عمل ہوگا اللہ کیا قابل قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ کیا کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی ہے تو ایک اصولی بات ہے دین کی حضرت شاہ علیہ رحمت اللہ نے بہت سے محقق علماء نے اس کو نکالا ہے کہ عمال وجود میں آتے ہیں آدمی کے نیت اور ارادے پر نماز کی نیت اور ارادہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں پڑے گا روزے کی نیت تو ارادہ نہیں کرے گا تو روزہ نہیں رکھ سکے گا پہلے نیت کرنی پڑتی ہے پھر ہوتا ہے اور جیسی نیت کرتا ویسا ہو جاتا ہے آدمی جو ہے جمعہ کا نمازی بننے کی نمازی بن جائے گا آدمی پانچ وقتہ نمازی بننے کی نیت کرے گا تو پانچ وقتہ بن جائے گا آدمی جو ہے وہ تاجد گزار بننے کی نیت کرے گا تو آج جو گزار بن جائے گا نیت ارادے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اور اس کے قوت ارادی کے ساتھ اللہ تعالی نے بڑی خیر و شرف کو وابستہ کیا ہے تو آدمی یہ نیت کرے گا کہ مجھے ایک مکتب قائم کرنا ہے تو مکتب قائم کر لے گا ایک آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے ایک دعلم بنانا ہے تو دعلم بنالے گا ایک چھوٹا اسکول بنانا ہے تو اسکول بنالے گا ایک یونیورسٹی قائم کرنی ہے تو ایک یونیورسٹی قائم کرنے گا ایک نیت کرے گا کہ مجھے پورے ہندوستان میں اپنے نظام کے کرنی ہے اللہ اسی طرح کرے گا پوری دنیا کی تاریخ انسانی پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے جن لوگوں نے تاریخیں بنائی ہیں انقلاب برپا کیا دنیا میں ان کی نیت ارادے اور عظم کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو وہاں تک پہنچایا اللہ نے ہمیں عالمینی امت بنایا قرآن کی وجہ سے کتنی ملسط ایمان دیا ہمیں اسلام دیا حضرت فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کی حروج اور وقار کی اور اس کے اسٹیٹس کے بڑھنے کی اور جائے بہت ہیر اسٹیٹس پر پہنچنے کی اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے ایمان والے کی کہ دنیا کے تمام سائزدانوں اور تمام آخری درجہ میں ترقی یافتہ لوگوں اور چاند اور صورت پر جانے کی پلان بنانے والوں کی جو آخری منزل ہے وہ موت سے پہلے کی دنیا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہاں اپنی شروع کرتا ہے منزل وہاں سے تو جہاں ان کی حادیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے مسلمان کا سفر شروع ہوتا ہے ان کے تو کیا ہے دنیا کے قرآن نے مذاق اڑایا یہ بس دنیا کی اس دنیا حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے دنیا کے ترجمہ کیا ہے اس پار اور آخرت کا ترجمہ کیا ہے اس پار موت سے پہلے دنیا اور موت کے بعد کی اس پار کا ترجمہ کیا ہے تو جہاں قرآن نے کہا بلددار اکا علمو فی الاخرہ بلون فی شکی منہ بلون منہ امون کہ آخرت کے سلسلے میں ان کا علم ہمارے حضرت والا ترجمہ فرماتے تھے ان کا علم پنکچر ہو گیا ہے پنکچر ہو جاتی گاڑی تو رک جاتی ہے آخرت کے بارے احمد وہی تک ہے ان کی بلون فی شکی منہ بلون منہ یہ شک میں ہے بلکہ وہاں سے اندھے ہیں ان تو ان کو وہاں تک پہنچی نہیں ہے مومن کا وہاں سے شروع ہوتا ہے پھر ہمیں قرآنی دیا ہے قرآنی امت بنا ہے قرآنی امت بنا کر کتنی ہماری سوچ کو وزد دی ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر نماز کی حرکت میں کہاں سے شروع کرتا ہے آدمی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس رب کی ہیں جو عالموں کا رب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اللہ میں میں کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ میں کہوں کہ جس طرح تمہاری دنیا اس طرح انگنت دنیا ہے کروڑ کروڑ دنیا ہے اور جس طرح تمہارے آدم ہیں اس طرح انگنت ہیں اور جس طرح تمہارے موسیٰ ہیں اس طرح اس طرح تفصیلی روایت نقل کی ہے کتنا کتنا عالم ہے کتنا ابھی دی گلیکسی ہے جیولوجیکل انسٹیٹوٹ واشنگٹن کا ایک آرگن ہے کافی زمانہ پہلے کی بات ہے میں نے ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس نے وہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارا سورج ہے یاد نہیں رہا مجھے کتنا تین لاکھ گناہ ہے یا نو لاکھ گناہ ہے زمین سے یہ جو سورج چمک رہا ہے اور یہ بہت چھوٹے سورجوں میں ہیں کائنات کے اس سے سیکڑوں گناہ بڑے سورج بھی ہیں آزاروں گناہ بڑے بھی ہیں لاکھوں گناہ سورج بھی بڑے ہیں کرونوں گناہ بھی انگینت سورج ہے کرونوں گناہ بڑے جو ہیں وہ سورج انگینت ہے ان کو گھننا چاہیں اگر ایک دو تین چار تو دو بلین ائر میں بیس آزار کروڑ سال میں گھنے جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں اندازہ تھا ان کا اس پورے کائنات کو بنانے والے اللہ رب العالمین ہیں ان سارے عالموں کے رب ہیں جس کی تم پوجہ کر رہے ہو جس کے جو تمہارا پالا نہار ہے وہ عالمین ہی ہیں عالمین ہی ہیں عالمین ہی ہیں عالمین ہی ہیں اور جو قرآن ہمیں نصاب دیا گیا تبارک اللہ نزل الفرقان علا عبدیل یکون للعالمین نزیرا وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان نازل کیا تاکہ عالموں کو ڈرائیں صرف ایک عالم انسانوں کے لئے نہیں ہے آپ کے ہمارے ابباجی کے لئے نہیں ہے ہماری قوم کے لئے نہیں ہمارے مدرسے والوں کے لئے نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے صرف انسانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ عالموں کے لئے ہے قرآن اور وہ نبی جس کو ہمارے لئے آئیڈیل اسواہ بنایا گیا ہے وَمَا عَسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ ذاتِ عالی کو بھی عالموں کے لئے رحمت بنا گیا جا گیا اور وہ قعبہ جس سے مرتقز کیا گیا ہے ہماری پورے سسٹم کو متعید کیا گیا ہے اس کے بارے میں فرمایا فِيْهَا حُدَلِّ الْعَالَمِينَ اس میں عالموں کے لئے ہدایت ہے تو رب ہمارا عالمینی رسول ہمارا عالمینی قرآن عالمینی اور قعبہ عالمینی تو ہمیں کیا سوچ ہونا چاہیے مسلمان کو اسی لئے تو کہا اقبال نے کہ کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا کی کنارے اس لئے میں اپنے ساتھیوں رفقہ خصوص طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ جو مسلمان صرف اتنا نیت کرے کہ مجھے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک رس کونے سے اس کونے تک اس دنیا منزل سمجھ کر صرف دنیا کی نیت کرے وہ تنگ نظر مسلمان ہیں قرآنی مسلمان نہیں ہیں قرآنی مسلمان وہ ہیں جو پورے عالم ہیں عالم ہی نہیں سوچ کے ساتھ ہو کر اب جیسی فکر بن جائے گی ہماری ایسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اگر ہم یہ ارادہ کریں اور آدم کریں کہ آپ نے اس کا فائدہ محسوس کیا یقیناً جو آپ نے مجھے آدمی استفتی قلبک فَإِنَّا خیرَ المفتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دل سے فتوہ لے لے بہترین مفتی ہے یہاں جو طلبہ نے ہمارے شرکہ نے تاثرات بیان کیے اندازہ یہ ہوا کہ عام طور پر جو رسمی وہ ہوتے ہیں تاثرات وہ نہیں تھے بلکہ ان کے جذبات تھے ان کے احساسات اندر کے تھے جو ان کے تین سارے تین چار سال کے تجربات پر ممنی تھا آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ اس سلسل سے وابستہ ہو گئے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آیا اور کتنا اچھا کیسے تاثرات پیش کیے جب یہ ہے تو دنیا کے انسان تک یہ بات مہت جائز ہی کوشش کریں اپنی بزاد برد جتنی کوشش ہو سکے گی ہم لوگ ایسے ادارے قائم کریں گے جو ادارے قائم کرنے والے ہیں ان کا تعاون کریں گے اور اس کو انٹرویوز کرائیں گے مطارف کرائیں گے پروگرام کو جو لوگ چلا سکتے ہیں ان کو کھڑا کریں گے ان کے لئے تھوڑا بہت خوش آمت کریں گے ان کی جو بھی ہو سکتا ہے اس کو سریں گے اور اپنے لئے ایک بڑا صدقہ جاریہ اس کے لئے ہم قائم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادائی بنا کر دیکھیں انسان فطری طور پر جو ہے وہ بزنس مائنڈ پیدا ہوا ہے اور ہر بزنس مائنڈ کی بزنس ذہن ہوتا ہے یہ میں کبھی سوچتا تھا کہ عربوں کو خاص طور سے مکہ والے لوگوں کو عربوں کو کیوں منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کی قیادت کے لئے تو وہ سو فیصد جو ہے ان کا تجارتی ذہن ہے تجارتی ذہن کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں وہ دوسروں کی نہیں ہوتی ہے ایک تو تجارتی ذہن ہمیشہ رسک لینے رسک کی بڑی قوت ہوتی ہے اس میں وہ رسک لیتا ہے جہاں اسے امید ہوتی ہے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے سرمایہ گھر بیچ کر بیوی کے زیر بیچ کر گھر بیچ کر گھر بیچ کر لگا دیتا ہے لگاتا ہے نہیں یہ بات ہے ایک تو یہ بات ہوتی ہے جہاں اسے چھوٹے نفے کے مقاملے میں بڑا نفہ دکھائی دے تو فوراں چھوٹے نفے کو چھوڑ کے بڑے کی طرف چل دیتا ہے یہی ہوتاں کا ہو رسک لینے کے لیے کہاں پہنچ گئے کہاں کہاں پہنچ گئے آپ سوچئے بیراز زیل میں ہم کچھ ساتھی ہمارے گئے وہاں پر ابھی اللہ شکر ہے ساتھی سفر کر کے آئے بہت ہی مفید دعوتی سفر وہاں انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں جو صحابہ کی اولاد ہیں ان کے پاس ابھی تک شجرے رکھنے کا رواج ہے پورا وہ عیسائی ہیں ابھی اگرچہ ہو گئے ہیں مرتض ہو گئے کبھی تو کہتے تھے جازت تفیل ابن اپنے دوسی کے پوتے وہاں پر آئے ہیں اب دیکھئے پہلی صدی میں آئے ہوں گے یا دوسی طریق میں آئے ہوں گے آپ سوچئے کس طرح پہنچے ہوں گے وہ لیکن انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی کا نفع کچھ نہیں حضیت رکھتا آخرت کے نفع کے لیے جب انہیں بتا دیا گیا ہے یہ نفع ایک ہے اور وہ کروڑ گناہ ہے تو سارے کو چھوڑ کر لاکھ مار کر فزتو اور اب بالکعبہ کہہ کے جانے دے دی انہوں نے یہ بزنس بیند ہے انسان فطرتاً بزنس بیند ہوتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری کم سے کم محنت میں محنت کرنے پڑے کم مجھے پیسہ لگانا پڑے تو بھر اللہ تعالیٰ کی کرم ہے کہ اپنے نبی کے صدقے میں دائی امت بنایا ہے اور دعوت کے واسطے سے اللہ نے کتنا کتنا ہمیں حاصل کرنے کا ہو بنا دی